میں بھی تیری انگلی پکڑ کے چلوں گا ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تیری نا فرمانی نہیں کروں گا رو رو کے جب آنکھیں لال ہو گئی اپنی ماں سے کہنے لگا ماں کیا میری آواز تیرے کانوں تک نہیں جا رہی یا تُو نے مجھے پہچانا نہیں میں بولنے والا کون ہوں آگے میری ماں جب میں بولتا تھا میں ذرا روتا تھا تو تڑپ جاتی تھی اب میں کتنی دیر سے تیری قبر پر رو رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی حاطف کہتا ہے شاہر معافیز امیر کو نکل کرتا ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے بیٹے تیری آواز بھی آگئی پہچان بھی لیا مگر موت اب قبر سے اٹھنے نہیں دیتی مجھے معلوم ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے مسلمان جانتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا میرے بیٹے اب صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ماں جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے یہ ماں وہ ہے جو اپنی زندگی اپنا سب کچھ نشاور کر دیتی ہے بیٹے کے لیے چھپا کے رکھے گی باپ کی نظروں سے ہمارے ہر چیزیں چھپا لیتی ہے یہ ماں اور خدا ان ماں سے بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے دیکھو اللہ سے پیار کرو اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا نشکر لی والے والدہی کا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو تو ماں باپ کا شکر یہی ہے زندگی میں ان کی سیوہ کرو احترام دونوں کا برابر ہے لیکن خدمت ماں کی زیادہ ہے اگر آپ کے پاس سو روپیہ ہے پچھتر آپ اپنی ماں کو دوگے پچیس روپے تم دوگے اپنے اببہ کو دھیان سے زنو میرا مسئلہ میرا نہیں ہے فقہ میں لکھا ہے خدمت ماں کی زیادہ ہوگی احترام دونوں کا برابر ہے اگر کمرے سے آواز آئی پانی دو تمہارے کان میں پہلے آواز ماں کی پہنچی پھر اببہ کی پہنچی پہلے تم پانی ماں کو دوگے پھر اببہ کو دوگے اگر اببہ کو زیادہ ضرور رکھتا ہے تو پھر اببہ کو پہلے دو اگر برابر ہیں تو صحیح خدمت میں ماں زیادہ ہے احترام میں دونوں برابر ہیں اپنے ماں اپنے باپ دونوں کے عزت اور احترام کرو پھر جب تم دنیا سے چلے جاؤگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا ورنہ کیا ہوگا ہم لوگوں کی دنیا بھی بری ہوگی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کی تفیق عطا فرما میں شاکیر ہوں پیر سید بلے شاہ صاحب کا مجھے دعوت دی بندہ نہ چیز نہ کس کم علم کو میں جو جملے آتے تھے میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیئے بس اتنا ہی کہتا ہوں پھر سے آج میں جو کچھ ہوں میں اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ میں ایرپورٹ پہ اترتا ہوں آپ حیران ہوں گے میں جبا اور پگڑی پہنی ہوتی میں نہیں اترتا نہ امریکہ کے ائرپورٹوں پہ اترتا ہوں نہ یہاں ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہے کیوں ڈرنا ایک دفعہ انہوں نے میری پگڑی پکڑ کے مشین کے اندر دے دی میں نے کہا جو مرضی چیک کرو اس میں یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا ہے ہمارا اصلہ یا رسول اللہ ہے اگر یہ یا رسول اللہ اصلہ نہ ہوتا تو یہ اتنے ڈرتے کیوں ہمارے پاس بس یہی ہے اسی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھو کچھ بھی نہیں میں اسی طرح جب میں ائرپورٹ سے آتا ہوں میری ماں آگے ہوتی ہیں میں سپیشل بلاتا ہوں سیدھا سر نیچے رکھتا ہوں ماں کے لٹرلی پہنچ ہوتا ہوں آج پوری دنیا میں مجھے سنا بھی جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن تحدیث نعمت کے لیے بڑی نصیب ہے اور بڑا عالی مقام بولے شاہ صاحب کا انہوں نے آج یہ دن منا کر ہمیں اپنی ماں کی یاد دلائی اے خدا جن کی ماں زندہ ہیں انہیں اپنے ماں کی سیوہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ان کا طریقہ یہ ہے اپنی خالہ کی عزت کرو اس کی سہلی کی عزت کرو اور ماں کی قبر پہ جمعرات اور جمعہ کو جایا کرو ماں بہت خوش ہوتی ہے وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممجھک المنیر لقد نبور القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق کو ہو بادس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے رہان اللہ اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور ناتِ محبوب دعور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے مگر ہر لمحہ زبان پر یا نبی ہو اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کو شاہ مولا علی ہو ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کو شاہ مولا علی ہو اور حیاتِ جابدان گر چاہتے ہو حیاتِ جابدان گر چاہتے ہو تو پھر ذکرِ حسین ابن علی ہو اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوثِ جلی ہو ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے لطف و احسان ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس سے بڑھ کر پھر اس کے بعد مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل سنت میں پیدا فرمایا ایسے گھروں میں پیدا فرمایا کہ جہاں اللہ کے حبیب کی تکریم کا تصور حضور کے صحابہ اکرام کی توقیر کا تصور اور اہلِ بیتِ اتھار کی محبت و عشق کا تصور پایا جاتا ہے اولیاء اکرام کا عدب احترام کا تصور پایا جاتا ہے اور ایسی محفلوں میں شریک ہونے کا شرف بغیر کسی کمال کے بغیر کسی ہنر کے نہ شکل ہے نہ کام ایسے ہیں نہ گن ایسے ہیں نہ ہنر ایسا ہے نہ کام ایسا ہے اس کے باوجود اپنے اولیاء سے منصوب فرما دیا اس کا کرم ہے اس کی عطا ہے اور پھر جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے ماں کے مرتبے کو اس انداز سے جاننے کا شرف عطا فرمایا کہ جس طرح اللہ اور اس کے حبیب نے بتایا ہے ماں کے مرتبے کو ماں کی خدمت کو ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی پورے سال کے لیے حرز جان بنا لینے کا ادراک عطا فرمایا یہ فہم عطا فرمایا اللہ حرب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے کرم ہے عطا ہے کہ اللہ حرب العزت نے یہ خیال یقین کا حصہ بنا دیا ہے اور یہی در حقیقت ایمان ہے میں شکر گزار ہوں حضرتِ قبلہ سید بلے شاہ صاحب نامت برکاتم العالیہ اور ان کے تمام خانوادے کا ان کے گھر والوں کا حضور قبلہ قبلہ سے میری پہلی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی ایک محفل میں کہ جب یہ اپنے مریدوں کے ہاں اس محفل کی صدارت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس محفل میں میں بھی شریک تھا اس محفل نات میں اور اس محفل میں بھی حاضری کے لیے مجھے قبلہ پیر صاحب کا حکم ان کے دبئی میں رہنے والے مریدین کی توسط سے ہی ملا اور میری اس محفل میں حاضری ہوئی ہے میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہوں خوش قسمت سمجھتا ہوں قبلہ شاہ صاحب نے ماں کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو فرما دیا ہے اول تو کچھ رہ بھی گیا ہوتا تو میری کیا بساتھ تھی کہ میں ان کے بعد کچھ کہہ پاتا لیکن بہرحال اپنے موضوع کو انہوں نے آپ کی ذہن کے موافق اور مطابق آپ کے ذہنوں میں جامع کوسر کی طرح انڈیلا ہے اللہ رب العزت ان کے مقام اور مرتبے میں بلندیاں اور نفوتیں عطا فرمائے ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے اسی تسلسل میں اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قبلہ شاہ صاحب کے پینتالیش منٹ کا فیضان ہے کہ جو یہ روایت میرے ذہن میں آئی ہے حضرت ابو عساق ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک شخص رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑی پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے حضرت ابو عساق کی آنکھوں میں آنسوں روا ہو گئے اور فرمایا تمہارا خواب سچا ہے تمہارا خواب سچا ہے اس لیے کہ میں نے رات ہی اپنی ماں کے تلووں سے اپنی داڑی کو ملا تھا تمہارا خواب سچا ہے کہ میں نے رات ہی اپنی ماں کے قدموں سے اپنی ماں کے تلووں سے اپنی داڑی کو ملا تھا تم نے میری داڑی میں ہیرے جواہرات دیکھے ہیں تمہارا خواب سچا ہے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ جو کہیں گے انشاءاللہ سناؤں گا میں گجرات میں پہلی بار نہیں آیا اور نہ آخری بار آیا انشاءاللہ سناؤں گا جو آپ اشار سننا چاہتے ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں جس کا حکم دیں گے انشاءاللہ پیش کروں گا وقت کی مناسبت سے لیکن جو ایک ضروری بات ہے کہ جو ایسے ایک زندہ مجمع کے سامنے میں کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں آپ جیسے زندہ لوگ جو جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں روحانی طور پر بھی زندہ ہیں اور یہ فکری طور پر بھی زندہ ہیں زندہ اس لیے ہیں کہ زندہ نبی کے ماننے والے ہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ خانقاہ اور خانقاہوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ پچھلے سو سال لیڑ سو سال کہ جن سالوں میں لوگوں نے حکومتیں بنا کر بہت سی سلطنتوں کو تحس نحس کیا اور مسلمانوں کے اس عبادات کے مراکز پر قابض ہوئے ہیں شاید یہ بھی کوئی سو ڈیڑ سو سال پرانہ مذہب ہے کہ جو اب خانقاہوں کی صورت میں ایک حصہ بن گیا ہے ایسا نہیں ہے خانقاہ کا آغاز آمینہ کے لال نے اس صفحہ پر چند جواہرات کو جوہر شناسی کر کے بٹھا کر اس خانقاہ کا آغاز کیا تھا جہاں سے پھر عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسود جیسی شخصیات نکلی ہیں اور بے شمار بے شمار نکلی ہیں لیکن درگاہ سن رہے ہیں نا آپ سب سن رہے ہیں کون کون سن رہا ہے اور کون کون سن ہے کون کون سن رہا ہے اور کون کون سن ہے جو سن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور جو سن رہا ہے اب وہ ہاتھ کھڑا کرے میں نے ارز کیا نا کہ آپ کی خواہشات میں پوری کروں گا ضرور سناؤں گا لیکن یہ میری چند ابتدائی گزارشات سن لیجئے علماء ہیں فکری اور علمی گفتگو انشاءاللہ وہ فرمائیں گے اور یہ انہی کا خاصہ ہے میرا نہیں ہے میں تو آپ کو حضور کی مدہ سناؤں گا اور وہ حضور کی مدہ کے کئی پہلو آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے قرآن و حدیث سے یہ خانکاہ کا سلسلہ پرانا نہیں ہے لیکن ہم خانکاہوں کے ماننے والے ہیں